ہیلو ایوریون نمستے سواگت ہے آپ سبی کا میرے آج کے اس ریسیبی میں آج ہماری کچن میں بننے جاتا ہے کڑائی پانیر اور لچھا پراتھا اسے بنانے کا ہم سپر فاسٹ طریقہ بتائیں گے سب سمپل طریقے سے بنائیں گے کیونکہ ہوتل ریسٹورنٹ میں جو بنائے جاتا ہے اس میں چوپ مسالہ الگ بنائے جاتا ہے مکنی گریوی الگ بنائے جاتا ہے ان سب کو مکس کیا جاتا ہے لیکن ہم سمپل طریقے سے بہت جلدی بنائیں گے سب سے پہلے ہم نے یہاں ایک پیاج، ٹاماٹر اور سملا میرچ لیے لیے پیاج کا ایک کا چار کریں گے جس سے اس کی فلک آسانی سے نکل جائے گی جو بہت چھوٹی ہو جائے گی اسے ہم چوپ کر لیں گے اسے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سملا میرچ کے بھی سکوائر سیپ میں ہم ٹکڑے کر لیں گے ٹاماٹر کو بھی کاٹ کی اسے ہم سیڈلیس کر لیں گے اور اسے ہم فیکیں گے نہیں بعد میں پیس لیں گے گریوی بنانے سے پہلے کڑائی مسالہ تیار کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک بڑا چمچ کرس کیا ہوا دھنیا لیا ہے ایک چمچ جیرہ لیا ہے اور دو لال مرش لیا ہے سگی ہوئی جی سے ہم نے توڑ لیا ہے کڑائی پینیر میں چوپ مسالہ ڈلتا ہے اس کے لئے ہم نے دو پیاج لیا ہے اسے اچھے سے چوپ کر لیا ہے اب گریوی تیار کرتے ہیں دس بارہ لیسن کی کلیا لیا ہے ادھرک کا ٹکڑا لیا ہے دو تین ہری مرش لیا ہے پندرے سے بس کاجو بھیگو کر ہم نے رکھے تھے ایک گھنٹے کے لئے اور اگر آپ کو جلدی ہو تو گرم پانے میں بھی بھیگو سکتے ہیں اس سے ہی کاجو سوپٹ ہو جاتے ہیں ٹرماتر کا پلپ جو ہم نے نکالا تھا اور اس کے علاوہ چار پاس ٹرماتر اور لیا ہے ان سبی کو ہم پیس لیں گے لیکی ہمارا پیسٹ بلکل تیار ہے کڑائی میں ہم نے دو چمچ آئل لیا ہے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ہم نے جو کڑائی مسالہ بنا کر رکھا تھا اسے ڈال دیا ہے پورا نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا رکھ لیں گے کڑائی مسالہ ہمارا چٹکنے لگا ہے اب ہم نے جو پیاج چوپ کر کے رکھا تھا اسے اس میں ڈال دیں گے پیاج کے ہلکا براؤن ہونے تک اور اس کا کچھاپن جانے تک اسے ہم تھوڑا بھون لیں گے جب تک ہم سبھی مسالہوں کا پیسٹ تیار کر لیتے ہیں یا ہم نے کٹوڑی میں ہلدی لال میش پاوڈر دھنیا پاوڈر اور جیرہ پاوڈر اور پنیر مسالہ لیا ان سبھی کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے پیاج بھی ہماری اچھے سے بڑاؤن ہو چکی ہے اب ہم نے جو یہاں ٹماتر کاجو کا پیسٹ بنایا ہے اسے اسے ڈال دیں گے اور گریوی کے لیے جو ہم نے مسالہ بنایا تھا اسے بھی اس میں ڈال دیں گے اور لو فلیم پر ہم اسے اچھے سے بھونیں گے گریوی کو پکانے میں جلدباجی نہیں کرنی ہے گریوی کو اچھے سے پکانا جروری ہوتا ہے سارا ٹیسٹ یہیں آتا ہے ہم اسے پکانے میں جلدباجی کر دیتے ہیں تو سارا ٹیسٹ مر جاتا ہے دیکھیں گریوی کا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے سائٹ سے اس نے اول بھی ریلیز کر دیا ہے اب ہم جو سیملا مرش، ٹماتر اور پیاج کے فلک نکال کے رکھے تھے انہیں بھونیں گے اس کے لیے ہم نے کڑائی میں بٹر ڈالا ہے یا ہم تیل بھی ڈال سکتے ہیں جب ہمارا بٹر پگل جائے تو ہم نے جو کڑائی مسالہ بچا کر رکھا تھا اسے اس میں ڈال دیں گے جب یہ ہماری چھٹکنے لگیں گے تو جو ہم نے پیاج کے فلک نکال کے رکھے تھے انہوں سے اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں سملا مرچ بھی ڈال دیں گے ٹاماٹر ابھی اس میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ ٹاماٹر جلدی گل جاتے ہیں ہم نے یہاں 200 گرم پنی لیا اسے بھی ہم نے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اسے بھی اس میں ڈال دیں گے اب اس میں ہم ہلکے مسائلے ڈالیں گے جیسے لال مرچ پاڈر کس میری لال مرچ پاڈر ہم نے لیا ہے ہلکا نمک لیا ہے اور تھوڑا سی ہلدی ڈال دیں گے سبھی کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور تھوڑا پکائیں گے سملا میچ اور پیاج جب تک ہمارے سوفٹ نہیں ہو جاتے تب تک ہم ہلکا پکائیں گے دیکھیں ہمارے پیاج اور سملا میچ پک گئے ہیں اب اس میں ہم اپنے ٹاماٹر بھی ڈال دیں گے دیکھیں ہمارے مسائلے سبھی اچھے سے مکس ہو گئے ہیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے بس ہمارا پیاج بھی پک چکا ہے ہمارے یہاں گریوی بھی تیار ہے گریوی بھی اچھے سے پک چکے اس میں ہم تھنڈا پانی نہیں ڈالیں گے یہاں ہم نے گرم پانی کیا ہے اسے ڈالا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے گڑائی پانیر کی گریوی زیادہ پتلی نہیں رہتی گاڑی ہی رہتی ہے سواد انسان نمک ڈال دیں گے اور ایک چمچ درم مسائلہ ڈال دیں گے اب اس میں ہم پانیر پیاج ٹاماٹر اور سملا میچ کو جو بھون کے رکھا تھا اسے ڈال دیں گے اب ایک چمچ کریم ڈالنا ہے کریم نہ ہو تو ملائی بھی ڈال سکتے ہیں ملائی بھی نہ ہو تو ایسے ہی بنا سکتے ہیں بس ہماری ریسٹرینٹ سٹائل کڑائی پانیر بلکل بن کر تیار ہے آپ اس میں دھنیا پتہ ڈال دیجئے جس سے خصوصوار اچھی آ جائے گی اس سبجی کو دیکھ کر آپ کو باہر سے ریسٹرینٹ یا ہوتل سے مغانے کا من نہیں کرے گا اب چلیے لچھا پراتھا بناتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہاں پہ ایک کٹوڑی آٹا لیا ہے اس میں ہلکا نمک ڈال دیں گے اور تھوڑا سا گھی یا تیل ڈال دیں گے ان سبج کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور سوکٹ آٹا گوت لیں گے ہمیں ہارڈ آٹا نہیں گوتنا ہے دیکھیں ہمارا آٹا یہاں پہ ہم نے گوت لیا ہے اسے ہم ریسٹ پہ رکھ دیں گے آٹا ہمارا سیٹ ہو چکا ہے اب اس میں سے ہم ایک لوئی توڑیں گے اور جس طرح سے روٹی بھیلتے ہیں ویسے ہم بھیل لیں گے اب اس میں ہم آئل گھی یا بٹر جو آپ کا من کرے وہ لگا دیں گے اب اس پہ سوکھا آٹا چھڑک دیں گے سوکھا آٹا ڈالنے سے اس کی پرتے چپکتی نہیں ہیں اب اسے ہم اس طرح فول کر لیں گے اب اسے اس طرح سے گھیچیں گے اور لپیٹتے جائیں گے پرتت والا حصہ اوپر رہے گا زیادہ ہمیں گھیچنا نہیں نہیں تو یہ ٹوٹ جائے گا اب اس پہ ہم تھوڑے سی کٹی ہوئی دھنیاں ڈال دیں گے جس سے لچھے پراتے ہمارے اور اچھے دیکھیں اور ہاتھ سے ہی دباتے ہوئے سے ہم پھیلائیں گے کیونکہ ہمارا آٹا بہت سوفٹ ہے اسی طرح سے ہم سب ہی کے پیڑے بنا کر کیار کر لیتے ہیں اور اس طرح ہاتھ سے تھپکی دینے پر جتنی بھی پرتے چپکی ہوں گی وہ بھی ہماری کھول جائیں گی دیکھیں ہمارا تاوہ گرام ہو چکا ہے اب ہم اس پراتو کی سکائی کر لیتے ہیں اس سے روٹی کی طرح ہی اُلٹ پلٹ کے سیکھ لیں گے اور گھی یا بٹر جو بھی آپ کو پسند ہو وہ لگا دیجئے اس میں ہماری کھڑائی پنیر بھی بلکل تیار ہے دیکھنے میں بھی کتنی اچھی لگ رہے ہیں کھانے میں اس سے زیادہ ٹیسٹ ہی ہے یہ پنیر اگر آپ گھر پر بنائیں گے تو سب کو مجھا جائے گا ایک بار ٹرائے کرنا تو بنتا ہے آپ یہ سے زیادہ دھر سے بنائیے اور سب کو کھلائیے اور میری ریسیپی پسند آئے تو لائک سیئر سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک ٹیک کیا بابائی تھنکس پور واشنگ